تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سولر ہی جو ہے فیوچر ہے تو آپ بھی جو ہے اس ٹیگ لائن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے سولر کا بزنس کر سکتے ہیں تو آج آپ کو پانچ ایسے طریقے بتائے جائیں گے پانچ ایسے بزنس بتائے جائیں گے جو سولر سے ریلیٹڈ رہیں گے الگ الگ طریقے رہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے آپ سولر کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں اور یہ بزنس جو رہیں گے low investment to high investment رہیں گے اپنی investment کے according جو ہے آپ ان کو start کر سکتے ہیں اور government بھی اس میں جو ہے کافی support کر رہی ہے subsidy آپ کو provide کر رہی ہے تو اگر آپ سولر سے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی important ہونے والا ہے کیونکہ اس میں آج آپ کو جو ہے سارے options بتا دیے جائیں گے اس کے according پھر آپ اس میں سے آپ select کر سکتے ہو اور وہ بزنس آپ جو ہے start کر سکتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھئے بینا skip کیے تاکہ آپ کو مل سکے right information ہر روز آپ کے لئے نئے نئے ویڈیوز بن رہے ہیں نئے نئے بزنس آپ کو بتایا جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو time ملے ایک بار جو ہے channel میں ضرور visit کریں تاکہ کوئی بھی بزنس آپ سے چھوٹ نہ جائے تو دیکھئے solar کے بارے میں بات کرتے ہیں solar کا بزنس جو ہے ایک اچھا کاسا بزنس ہے تو دوسرے دیسوں کی طرح ہے اب انڈیا میں بھی جو ہے solar کے بزنس کو government کی طرف سے کافی زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے کافی زیادہ subsidy دی جا رہی ہے support کیا جا رہا ہے loan دیا جا رہا ہے تاکہ اس بزنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے زیادہ سے زیادہ بجلی کا production جو ہے انڈیا میں کیا جا سکے اس کا سب سے بڑا ایک جامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسوم solar یوزنہ آپ نے سنی ہوگی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس میں جو ہے آپ بلکل تھوڑے سا investment کر کے آپ جو ہے solar panel اگر آپ نے کھیت میں گھر میں لگوا سکتے ہیں ایک کافی اچھی جو scheme government نے launch کی ہوئی ہے اگر وہ scheme آپ جاننا چاہتے ہیں پوری detail کے ساتھ تو اس کا link میں description میں ڈال دوں گا وہ ویڈیو already میں پوری detail کے ساتھ بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھئے اور اس scheme کا فائدہ اٹھائیے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ solar کے ساتھ آپ کتنی طرح سے جو ہے business کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا بزنس آتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی dealership یا distribution سیپ لے سکتے ہیں دیکھیں یہ بزنس جو ہے آپ بالکل low investment سے لے کے high investment میں کر سکتے ہیں اگر بالکل کم investment میں آپ یہ business کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے company کے retailing سیپ لے سکتے ہیں retailer میں یہ solar کا business کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر اس میں investment آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی dealersپ لے سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑا business اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کی ڈائریکٹ آپ جو ہے ڈسٹیبیشن شپ لے سکتے ہیں کافی ساری کمپنیز ہیں جو ڈیلر ڈسٹیبیشن شپ دیتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کمپنی جو ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پہلے اچھی طرح سے اس کمپنی کے بارے میں جان لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر دیجئے اگر اس بزنس کے بارے میں آپ پوری ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں یعنی کی پروفیٹ انویسٹمنٹ کس طرح سے یہ بزنس کرنا ہوگا تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو جلد ہی اس کے ریگارڈنگ بتا دیا جائے گا اب جان لیتے ہیں کہ دوسرا بزنس آپ اس سے ریلیٹڈ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھئے اس میں جو ہے آپ اپنا خود کا جو ہے مینوفیکچرنگ یونٹ لگا سکتے ہیں جو بھی سولر پینلز وغیر آتے ہیں ان کی مینوفیکچرنگ یونٹ لگا کے خود کا برینڈ آپ بنا سکتے ہیں آپ سبی کو میں یہ بتا دوں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان میں سے زیادہ سا کمپنیز جو ہے سولر پینلز جو سے الاؤٹ کرتی ہے کافی چھوٹے لیول پہ بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ان میں سے کافی کمپنیز نے کافی زیادہ ہارڈ ورک کیا مارکٹنگ اچھی طرح سے کی اور آج وہ اچھے لیول پہ پہنچ چکی ہے تو ویسے آپ بھی کام کر سکتے ہیں خود کا مینوفیکچرنگ یونٹ لگا سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اس کے ٹریننگ دیتی ہے وہ ٹریننگ آپ لے سکتے ہو فری آف کوشٹ رہتی ہے اس میں آپ کا کھانا پینا سب کچھ فری رہتا ہے اس میں آپ کو سرٹیفیکٹ ملتے ہیں تو وہ ٹریننگ لے کے آپ خود کا مینوفیکچرنگ یونٹ چارٹ کر سکتے ہیں تو اگر اس بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کومنٹ ضرور کیجئے گا اب بات کرتے ہیں تھرڈ بزنس جس میں آپ کیس کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے آپ اس کا سولر کا پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں اس میں جو ہے گورنمنٹ آپ کو کافی زیادہ سبشیڈی پروائیڈ کر رہی ہے لون پروائیڈ کر رہی ہے اس میں کیا رہتا ہے سولر پاور پلانٹ میں آپ اپنی لینڈ پہ یہ لگا سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو یار انویسٹمنٹ اس میں جو ہے گورنمنٹ نے الگ الگ کرائیٹیریا ڈیشائیڈ کی ہیں کہ کتنا بڑا پلانٹ جو لگا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے نرجی آپ پڑیوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا بزنس جو اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس بزنس کے بارے میں آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیجئے گا اب جان لیتے ہیں فورت بزنس آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے آپ سولر انسٹالیشن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا رہتا ہے کہ جتنے بھی سولر وغیرہ انسٹال کیے جاتے ہیں ان میں جو ہے ٹیکنیکل نولیج کی ضرورت ہوتی ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ میں یہی کوششن آرہا ہوا کہ انسٹال کون کروائے گا میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی ڈیلر ڈیسٹیبیٹرز رہتے ہیں وہ خود اس کو انسٹال نہیں کرتے اس کے لیے الگ الگ جو بھی اس کی ٹیکنیکل کی نولیج رکھتے ہیں ان سے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ جا کے اس کو جو ہے انسٹال کرتے ہیں اسی کے ساتھ گورنمنٹ کے اتنے بڑے بڑے پرجکٹ لگتے ہیں ان کو بھی انسٹال انہی کے دوارہ کیا جاتا ہے جس کو اس کی نولیج ہوتی ہے تو یہ بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی گورنمنٹ آپ کو پورا سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہے اس میں بھی آپ کو ٹریننگ دیتی ہے اس میں آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور یہ ٹریننگ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ بزنس ٹارٹ کر سکتے ہیں دیرے دیرے اس کے ساتھ دوسرا بزنس بھی آپ کر سکتے ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں آپ اس میں وزر کریں گے کہ جیسے جیسے یہ بزنس بڑھے گا لوگوں کے کونٹیکٹ آپ کے پاس آنے لگیں گے اور پھر جو ہے آپ اپنی ٹیم بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس بزنس کو آگے لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں تو اس بزنس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سولر وغیرہ میں آپ کو بتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آتا ہے چاہے وہ گاڑی ہو یا پھر کوئی بھی مسینری ہو اس کو جو ہے ریپیرنگ کبھی نہ کبھی کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا رہتا ہے سولر کی وارنٹی میں جو آتے ہیں پروڈکٹ وہ ڈیلر ڈسٹیبیوٹر کے واپس جاتے ہیں اگر آپ کے سٹی میں آپ نے یہ ریپیرنگ سینٹر کھولا ہوگا تو وہاں پہ ریپیرنگ کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے ڈائریکٹ ان کو کمپنی میں نہیں بھیجنا ہوگا اسی کے ساتھ کسٹمر جو ہے وارنٹی ختم ہو چکی ہے اس کے بعد اگر اس کو ریپیر کروانا ہے تو بھی آپ اس کا ریپیر کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے سرویس چارز آپ اسے لے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا خاصا بزنس ہے ایک اچھی اپورسنٹی ہے دھیرے دھیرے اس میں بھی آپ کے کونٹیکٹس بڑھ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی دوسرا ریپیرنگ کا کام کر سکتے ہیں تو آپ یہ بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس بزنس کے ریگارڈنگ آپ کومنٹ زور کیجئے گا جس بزنس کے ریگارڈنگ بھی سب سے زیادہ کومنٹس آئیں گے سب سے زیادہ کیریز اس کی جرنیٹ ہوگی اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ویڈیو بنایا جائے گا پورا بزنس پلان آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ بزنس آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل نہیں مل پاری وہ بھی آپ کومنٹ بوکس میں ڈال سکتے ہیں ٹیک کیئر بابائے